اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف طرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ کون سا افسر ہے جس نے امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف کر روائی سے انکار کر دیا اور وفاقی حکومت نے امران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ایف آئی اے کو کر روائی کرنے کا حکم دیا ہے کیا یہ واقعی کر روائی ہوگی یا معاملہ کھو کھاتے جا رہا ہے امران خان اور ان کے ساتھیوں کے نام پی ڈی ایم نے تو ریکمنٹ کیا تھا کہ ای سی ال میں ڈالے جائیں لیکن آج وفاقی کابینہ نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور پھر آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف پی ٹی آئی نے ریفرنس سے دائر کرنے کے بعد واپس کیوں لے لیا ہے ان تمام معاملات سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جناب کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے ساری نورہ کشتی چل رہی ہے یا کسی اور وجہ سے فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ فیصلے کب ہوں گے اصلی فیصلے کب ہوں گے اور کروائی کب ہوگی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے مگر سے پہلے کہ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کنیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوج دور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا پکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آج کا جو میرا پروگرام ہے یہ روٹین کے جو میرے پروگرام ہوتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے کیونکہ اس میں ہم بہت ساری ایسی باتیں کرنے والی ہیں جو آپ کے لیے خاصی حیرت تنگیز ہوں گی لیکن کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو سارا معاملات سمجھ آجائے کہ اصل میں کہانی اس وقت جو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر چل رہی ہے وہ ہے کیا پہلے اس قبر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف عمران خان صاحب نے اور پاکستان طریقہ انصاف نے ریفرنس فائل کرنے کا اعلان کیا تھا جوڈیشل کمیشن میں اور آج دن کے وقت وہ ریفرنس فائل بھی کر دیا گیا اب یہ ریفرنس ریجسٹرار کے پاس ہی تھا کہ اچانک پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ وہاں پر پہنچے اور ریفرنس انہوں نے واپس لے لیا ان کے ویڈراؤ کر لیا اب بظاہر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جی کہتی ہے کہ ہم اس میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اور ایک خاص بات اس میں ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پہلے فیصلہ کچھ اور سنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس میں ریٹن میں کچھ تبدیلی کی گئی تو ہم یہ پوائنٹ بھی بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن ناظرین ہماری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے اس میں ایک تو یہ پہلو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشل میں جو ریفرنس دائر ہوتا ہے اگر دائر کرنے والا اس کو ثابت نہ کر سکے ان الزامات کو تو پھر اس کو بڑی سخت کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی ساتھ کروائی کہ شاید فائل کرنے والا ایک دفعہ تو لرز کی رہ جاتا ہے ایک تو یہ فیکٹر تھا اس کے پیچھے لیکن ناظرین یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں کہ انہوں نے ریفرنس دائر کیا ریفرنس دائر کرنے کے بعد واپس لے لیا اور کہا کہ ہم اس میں ترمیم کر کے دائر کریں گے یہ ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوبارہ دائر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے نکات ہیں جس کو ثابت کرنا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے بہت مشکل ہے بھی جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس میں ایک بہت اہم نکتہ انہوں نے یہ رکھا تھا جس کی اوپر یہ پورا ریفرنس بیس کر رہا تھا کہ جناب سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ سعید مہدی صاحب کے عزیز ہیں جو کہ نواز شیف صاحب کے پہلے دورے حکومت میں یا دوسرے دورے حکومت میں ان کے پرنسپل سیکٹی رہے ہیں تو اگر اس بنیاد کی اوپر یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا تو پھر اس کے لئے بہت ساری مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں یہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سیکٹری جنرل ہیں وہ لیفٹین جنرل عمر کے صاحب زادے ہیں اور پھر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رینما اور سابق گورنر سیند زبیار صاحب کے جو ہیں وہ سگے بائی ہیں تو پھر یہ کوئی ایسی بنیاد بنتی نہیں ہے جس کے اوپر بات کریں افسران جو ہیں وہ تو مختلف حکومتوں کے ساتھ سرب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں یہ یقیناً ایک ریلیشنشپ ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ تر وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ ورکنگ ریلیشنشپ کی ہوتی ہے سو یہ وہ اتنا سالیڈ نکتہ نہیں تھا جس کے بنیاد کو بنا کر چیف الیکشن کمیشنر جیسے آئینی عددار کو اس کے عوضے سے برطرف کیا جاتا اور پھر جناب دوسری بات جو پتا چلی ہے وہ یہ پتا چلی ہے کہ جو امران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل انہوں نے ایک انٹریو دیا تھا جس پہ انہوں نے بہت سارے الزمات آئے تھے اور انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کی تین آتی جو پہلے بڑے کہتے تھے کہ جی میں نے بڑا زبدست بندہ لگایا اور جب ان کو ان سے شکایت پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی دوسروں پہ ڈال دی جیسے ان کی عادت ہے کہ اپنے ہر خرابی کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے نیوٹرل نے کہا تھا کہ یہ لگاتے ہیں تو میں نے جب اس کے بارے میں بات کی دوشور بات گیا یہ تو نون لکھ آدمی ہے تو نون لکھ آدمی تھے میں نے پھر بات کی نیوٹرل سے کہ یہ تو نون لکھ آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ماری زمداری ہے کہ یہ نیوٹرل رہے گا لیکن وہ نیوٹرل نہیں رہے تو اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے جناب یہ جو آہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کو واپس لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب بھی اصل میں آہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی سے اس وقت خوف زدہ ہیں باقاعدہ طور پہ کیونکہ بہت سارے اور بھی معاملات ان کے ایسے ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے جو انہیں آہ اعلان کر کے وہ پیچھے جاڑ گئے اور آہ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کچھ دن پہلے بادشاہت بھی ہوگی تھی معاملہ معافی تلافی پہ بھی ہو گیا تھا سو یہ آہ ریفرنس فی الحال تو ہو گیا ہے واپس اب اگلی خبر پہ آتے ہیں کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا جناب اس اجلاس میں بڑے ہم فیصلے کیے گئے تو کہا گیا تھا کہ جناب آہ جو ایف ای اے ہے وہ آہ اس کو کروائی کرنے کا کہا جائے گا آہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں خلاف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کی روشنی میں اور جو ای سی ال میں نام بھی ڈالے جائیں گے تو آج یہ توقع کی جارتی کہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے لیکن آج جب کابینہ کا اجلاس اور اس کے بعد جو افاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب صاحبہ انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں کابینہ کی طرف سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے پہلے یہ کہا گیا کہ جی وہ مسترد کر دیا گیا پھر کہا گیا کہ معاملہ موخر کر دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ ایسا ہوگی معاملہ جو ہے وہ کابینہ قسم نے آج پیش ہی نہیں ہوئے اسی ال میں نام ڈالنے والا تو اس کی پیچھے کیا اثرار ہے اتنی شد و مد سے یہ ساری کہانی کرنے کے بعد یہ اس معاملے سے حکومت پیچھے کیوں ہٹی ہے میں تو اس کو بالکل کہوں گا کہ پیچھے ہٹی ہے پھر جو دوسری بات تھی ایف آئیے والی کہ کل کہا گیا تھا کہ ایف آئیے کو کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کاروائی کریں جن جن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے جو آئی اکاؤنٹ چلاتے رہے ہیں پی ٹی آئی کے سارے اس میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا بھی نام ہے عمران اسماعیل صاحب کا بھی نام ہے عصد عمر صاحب کا بھی نام ہے شاہ فرمان کا بھی نام ہے اور بھی دیگر لوگوں کے نام ہیں تو ان کے سب کے خلاف جو ہے وہ ایف آئیے کو کاروائی کرنا کے دعایت کی جائے گی اچھا یہ اس معاملے پر کسی عطق پیش آت ہوئی کہ یہ معاملہ ایف آئیے کو ریفر کر دیا گیا ہے اب ایف آئیے کے خلاف جو ریفر کیا گیا ہے اس میں اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کسا جا رہا ہے اور اس کے یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھو کھاتے جا رہا ہے اس چیز کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ اصل میں ہوا گیا فیصلہ ایسے کریں گے کہ جناب آج جو حکم دیا گیا ہے ایف آئیے کو آہ وفاقی کابینہ کی طرف سے یعنی کی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ اس پر وہ کروائی کریں پولیٹیل پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ٹو تھاؤزنٹ ٹو کی روشنی میں اس کے مختلف جو آرٹیکلز ہیں اس کی روشنی میں ان کے خلاف کروائی کی جائے اور فوجداری کروائی کیجئے مقدمات بھی درج کیجئے تحقیقات بھی کیجئے تفتیش بھی کیجئے لیکن اس میں جو سب سے اہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے ایف آئیے کو کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے اب ٹائم فریم نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئیے میں تو کئی کیس تو ایسے ہیں جو کئی کئی سالوں سے لٹکے ہیں ان کی انکواریاں مکمل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ فی الحال کھو کھاتے ڈال دیا گیا ہے اور اگر کوئی یہ توقع کر رہا تھا کہ امران خان صاحب اور ان کے ساتھوں کے خلاف اب کو کروائی تیز ہوگی تو مجھے تو اگر مسکم آہ نہیں لگتا میرا مائنڈی سلسلے میں بالکل کلیر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا یہ معاملہ التواہ میں ڈال دیا گیا دراصل امران خان صاحب اور ان کے ساتھوں کے خلاف کروائی کا اف آئیے کے ذریعے اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے اپنے پروگرام کی شروع میں کہی جو پر اینڈ میں اس کا ہم ایک کنکلوجن آپ کو دیں گے وہ خبر یہ کہ جناب اف آئیے کے کس افسر نے امران خان کی علیہ بشرا بی بی کے خلاف کروائی سے انکار کر دیا اور کیوں کیا اچھا جناب معاملہ یہ ہے کہ اف آئیے کے ڈی جی کو حال ہی میں تبدیل کیا گیا اور محسن بیٹ صاحب ان کو لگایا گیا آہ ڈی جی اف آئیے محسن بیٹ صاحب سے پہلے جو دی جی اف آئیے تھے وہ رائے تاہر تھے اور رائے تاہر کوئی کچھلی حکومت کے لگائے ہو نہیں تھے ان کو جناب یہی حکومت لے کر آئی تھی دی جی اف آئیے کے عوضے پر اب ان کو کیوں لائے گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائے تاہر صاحب تھے یہ پنجاب میں ڈی ای جی سی ٹی ڈی تھے یعنی کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی ای جی تھے اور اس زمانے میں جو رانہ سنولہ صاحب ہیں وہ ہوم منسٹر تھے پنجاب کے تو رانہ سنولہ صاحب کی اور رائے تاہر کی آپس میں بڑی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ تھی چونکہ سی ٹی ڈی کا کام جو ہوتا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کروائیاں کرنا ہوتا ہے تو ایک بڑی اچھی ان کی ورکنگ ریلیشنشپ تھی اور رانہ صاحب بڑا اعتماد کر دے تھے رائے تاہر صاحب کو لیکن پتہ یہ چلا ہے ذرائع کے مطابق کے رائے تاہر صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ وہ انکوئری کریں پشرا بی بی کے خلاف کیونکہ پشرا بی بی کے خلاف بہت ساری شکایات ہیں وہ جمع ہو چکی تھی بہت ساری رپورٹس بھی آ چکی تھی وہ فراغوگی والا معاملہ منجاب میں تکرگیاں تبادلے اور پھر وہ ہیرے کی انگوٹشیوں کا لینا اور تحائف لینا اور توشہ خانہ بہت سارے معاملات تھے جس پر ان کو کہا گیا کہ وہ پشرا بی بی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کریں اور ان کے خلاف کروائی کریں تو پتہ یہ چلا ہے جناب ذرائع کے مطابق کے رائے تاہر صاحب نے اپنے توام تر جو تعلقات ہیں رنہ صلی اللہ صاحب سے اس کے باوجود یہ کرنے سے انکار کر دیا اب اس کے ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ گلٹی نہیں ہے یا وہ ان کے خلاف کروائی نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسز جو ہوتے ہیں چاہے وہ یہ درست ہوں یا غلط ہوں دونوں صورت میں بھرحل یہ کیسز سیاسی ان کی نویت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ افسران ہوتے ہیں یہ جب دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ آگئے تو اس سے وائیڈ کرنے کوشش کرتے ہیں کہ کل اگ امت بدلے گی تو خام خام ہمارے خلاف کروائی شروع ہو جائیں گی یا انتقامی کروائی ہو جائیں گی تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فائی اے کے جو ڈی جی تھے رائے تہہ صاحب مبیدہ طور پر انہوں نے انکار کر دیا انکار کرنے کے بعد پھر ان کو تبدیل کر کے محسن بڑھ صاحب کو لگا دیا گیا اب محسن بڑھ صاحب کو لگایا گیا اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ وزیر داخلہ نے ان کو کوئی ڈیریکشن دے دیا آہ وقاعدہ طور پر وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ نے اپروول کے بعد یہ سارا معاملہ بیجا ہے آہ محسن بڑھ صاحب کے پاس اگر تو اگلے چاند دنوں میں ہمیں کو کروائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر تو ہم کہا سکتے ہیں کہ جناب حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی جو سیریس ہے اور وہ کروائی کرے کی جائے گی ان کے خلاف ادروائی جو میں نے آپ سے پہلے عرص کی کہ یہ معاملہ کھو کھاتے ہی جا رہا ہے اچھا یہ جو معاملہ ہے میں نے عرص کی کہ یہ ایک دوسرے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں یہ مجھے آہ بلکل ایک نورہ کشتی لگتی ہے آپ نے دیکھا کہ یہی سارا کچھ ہوا پہلے تو ریفرنس دائر کر کے پی ٹی آئی نے واپس لے لیا اس کے بعد آج انہیں احتجاجی مظہروں کے اعلان کی اور عمران حان صاحب نے کسی بھی مظہرے میں شرکت نہیں کی ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے کے پی میں بھی ان کی حکومت ہے گلکت بلدستان میں بھی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے صرف اسلامباد کے آپ کہہ لے کہ پچیس چھبیس کلو مربع کلومیٹر کے علاقے میں ان کی حکومت نہیں ہے لیکن جہاں پہ بھی وہ زمانتوں پر ہیں وہ جو آج اسلامباد میں آج تھا اس کو لیڈ کر سکتے تھے اور پہلے یہ اعلان بھی کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو لیڈ نہیں کیا اور اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ خطاب کر رہے تھے آہ وہ جو گھر سے ہی وہ کہتے ہیں نا وہ آہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب وہ اس وقت وہ کر رہے تھے اور وہ باہر نہیں نکلے اور صرف وہی اپنے روایت ہی باتیں کرتے کہ جناب سکندر سلطان راجہ ہے ایسا ہے ویسا ہے ہمارے خلاف تیزی تیزی سے کروائیاں کی گئے ویسے الیکشن کمیشن کہے چکے کہ آٹھ سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف تیزی سے کروائی کی گئے تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے لیکن یہ جو ہے سارا معاملہ جو ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معاملہ سارا ٹل گیا ہے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کل الکا سا ٹچ دیا ہے یہ نیوٹرن شوٹل کے اوپر الزام ڈالا ہے سکندر سلطان راجہ کی بطورے جو چیف الیکشن کمیشن تین آتی گا لیکن وہ جو بہت زیادہ پہلے اگریسیو ہوئے تھے وہ خان صاحب اس سے پیچھے اٹھے ہوئے ہیں پھر یہ مظہروں کا اعلان کر کے بھی ہٹ گئے جب گورمنٹ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ڈی چوک میں ہم آپ کو اتجاج نہیں کرنے دیں گے یا ریڈ زون میں نہیں کرنے دیں گے تو عمران خان صاحب اس سے بھی پیچھے آڑ گئے اور ایف نائن پارک میں ایک اتجاجی مظہرہ کی گر وہ بھی بڑا ایوریج سے اتجاجی مظہرہ تھا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اس میں کوئی قابل ذکر لوگوں کی تعداد موجود تھی یا کوئی بڑے چارج لوگ تھے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا سو ہمیں چیف الیکشن کمیشنر کھرال آف ریفنس واپس لینے والا معاملہ ہو یا پروٹسٹ والا معاملہ ہو عمران خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں بیک فوٹ پر نظر آتے ہیں اسی طرح فاقی حکومت بہت کے اختیارات ہوتے ہیں فاقی حکومت کے پاس بہت ساری کروائیاں کر سکتی ہے پہلے مقدموں نے درج کیا انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کوئی نہیں کیا ابھی انہوں نے ایف ای اے کو کیسز بیجے لیکن ان کو بھی انہوں نے وہ ٹائم فریم نہیں دیا کہ آپ اتنے ٹائم کے اندر انکوئری مکمل کر کے ان کے خلاف کروائی کریں اور پھر جو ایسی میں نام ڈالنے تھے وہ اناؤنس کر کے ایک قسم کا عقومت اسے پیچھے آٹ گیا اور وہ کبینا نے اس کی منظوری نہیں دی تو یہ سارا کچھ چل کے آ رہا ہے اب چل یہ رہا ہے کہ جناب بزرائے کے کہنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ سب کی نظریں جو ہیں نا وہ لگی ہوئی ہیں پنڈی کی طرف اب اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی رضا مندی یا کم از کم ان کی جسے کہتے ہیں کہ آنکھ اشارے کے بغیر کوئی بھی پارٹی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے لئے تیار ہیں شہباز شیف صاحب ویسی بڑے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہمیوپیتھر قسم کے پرائیم میسٹر ہیں ان کے تو وہ کوئی معاملے کو جسے کہتے ہیں سٹینڈ لے کر کوئی بات انیشیٹیو لینا وہ ان کے سے کوئی تکر رکھنا جو ہے وہ اب سے ہے دوسری طرف پاکستان ترے کے انصاف چونکہ وہ موبینا طور پر لائی ان کو اسٹیبلشمنٹ والے تھے انہوں نے ان کو ایک پوتا لگایا اس کو پالا پانی دیا اس کے بعد پھر اس کو وہ واپس جب چلے گے تو اب وہ بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک ان کا ایسٹ اور اس ایسٹ کو بھی زیادہ نہیں کرنا چاہتے اگر وہ ہٹے بھی گئے ہیں تو ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یہ بھی مختلف قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن بھرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ جی فیصلے سارے ابھی نہیں ہوں گے آہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف کروائی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ فیصلے کب ہوں گے یہ بھی آپ کو بزہتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے تمام تر الزامات ان کے مطابق ثابت ہو گئے وہ جالی ایک آنٹس بھی نکل آئے فارن فرنڈنگ بھی نکل آئی ممنوع فرنڈنگ بھی نکل آئی سارا کچھ ہو گیا الیکشن کمیشن نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی یہ سارا کچھ ان پر ثابت ہو گئے لیکن انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل وارڈا کے خلاف الیکشن کمیشن نے ان کو احل کر دیا تھا لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن ایسا کچھ نہیں کیا اسی طرح یہ اسی الوالا معاملہ دیکھ لیجئے اب یہ سارے معاملے نہیں ہو رہے یہ سارے معاملے رکے ہوئے ہیں ادھر سے ایک آ جاتا کہ وہ جو پنڈی کے ساتھ بھی ہیلو ہائی پرویس خٹک صاحب کے تھرو ہوتی رہتی ہے بقول شیخ ارشید احمد صاحب تو یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ یہ حکومت ہو یا عمران خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ اس وقت نہیں لیں گے جب تک کہ نومبر میں جو آرمی چیف کے ریٹائرمنٹ کا وقت ہے اس وقت تک یہ معاملات نہیں جاتے اور اس کے بعد پھر جو نئے چیف آئیں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں نیا آنے والا چیف ہو وہ چاہے جو اے پولیٹیکل ہو یا نہ ہو لیکن معاملات پاکستان کے اندر آرمی چیف کا عوضہ ایک اتنا طاقتور عوضہ ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل پر پاکستان کے فیصلوں پہ بھرحال ان کی ایک کیفنی اہمیت ہے اور وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں سو اب یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں چاہے وہ اپنشن والی سائیڈ کے ہیں یا حکومت والی سائیڈ پہ ہیں اور چاہے وہ وفاق میں ہو پنجاب میں ہو کہیں پہ بھی ہو کوئی بڑا فیصلہ کوئی بڑا کام اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ ابھی نومبر نہیں آیا جناب جو ہی نومبر گزرے گا اس کے بعد پھر ہائر پارٹی کی اپنی حکمت عملی سامنے آئے گی اور اس کے بعد آپ کو عملی کام کو ہوتا وہ نظر آئے گا چاہے وہ امران حان صاحب والی سائیڈ ہو یا حکومتی تاتوری سائیڈ ہو اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ